شوپر بھات یہ 10 جون 2023 ہے ہم پرمیشور کے ایک سچے بوش وقتی سے سننے کے لیے ایک اور عدبود سمیہ میں ہیں جو اس ٹیک سمیہ پر پرمیشور نے اسے کرنے کے لیے ٹھہرایا تھا اب یہاں ہے ہمارا بھائی اور پرمیشور کا سیوک بھائی جوسم میرین برانم پری اے منہ پریمیوں ہم خوش ہیں کیونکہ ہم ایسا کھانا کھا سکتے ہیں جس میں ہڈی یا بیج نہیں ہے سورگ سے نیچے آنے والی روٹی کا ٹکڑا جسے منہ کہتے ہیں جو سورگ کی مٹھاس سے پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہے آتمک پرکاشن کے دوارہ اس نے ہمیں پرگٹ کیا ہے کہ کیول ایک ہی ستھان ہے جہاں ہمیں یہ تاجہ منہ مل سکتا ہے جس میں بیج نہیں ہے پرمیشور کی آواز کو سننے کے دوارہ جو اس نے اپنی دلہن کے لئے پردھان کیا ہے ہر ایک یگ میں اس کا نینتری یہ سمرتھن رہا ہے کہ کلیسیا پربو کی آواز کو سنیں اس یگ میں اس کا سمرتھن کسی بھی انہی یگ سے ادھیک اگرن پورن ہے کیونکہ یہ ہے پربو کے آگمن کا دن ہے اس نے ہمیں پوری تپرتہ کے ساتھ چتاونی دی ہے کہ ہمیں اس کی سچی پرمانت آواز کو اوشے ہی سننا چاہیے اوہ سنسار میں کتنی ساری آوازیں ہیں کتنی ساری پریشانیاں اور جرورتیں دھیان کھیچنے کے لئے پکار رہی ہیں لیکن وہاں آتما کی آواز کے روپ میں اتنی مہتم پورن اور دھیان کھیچنے ہی ہو گیا کوئی بھی آواز کبھی بھی نہیں ہوگی اسی لئے جس کے سننے کے کانہوں وحسونے کے آتما کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے یہی کلیسیاؤں کے لئے اس کی چتاونی ہے آتما کی آواز کو سننا یہ کتنا مہتم پورن ہے نشجت روپ سے یہی پر دشمن حملہ کرے گا لوگوں سے اس آواز کو سننے کے مہتم سے دور رکھنے کے کوشش کرے گا وہے ہمیں بتاتا ہے کہ بہت سی آوازیں ہیں بہت سی پریشانیاں اور جرورتیں ہیں دھیان کرشت کرنے کے لئے پکار رہی ہیں لیکن کبھی بھی مت بولنا آپ کو وشے ہی اس کی پرمانیت آواز کو سننا چاہیے یدی میں نے آپ کو یہ کہہ کر ٹھیز پہنچائی ہے تو مجھے شما کرنا لیکن میں نے محسوس کیا کہ آپ اس سے اپرسن ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کے لئے پرمیشور کی آواز ہوں اس کا اتر ہے میں آپ کے لئے پرمیشور کی آواز ہوں یہ ہے اس کی دلہن کے لئے بہت ہی سپسٹ ہے یہ ہے چپا ہوا نہیں ہے یہ ہے ٹھیک وہاں صاف درش میں ہے اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے میں لوگوں کو کچھ ایسا نہیں بتا رہا ہوں جو اس نے نہیں کہا میں اس بات کو بنا نہیں رہا ہوں وہیں ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ سب سے مہتم پورنکار یہ کیا ہے جسے اوشے ہی ہمیں کرنا چاہیے پرمیشور کی صدح چاہیے ہے کہ اس کی آواز کو سنیں اور وہ ہمارے لئے پرمیشور کی آواز ہے بھائیوں اور بہنوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے پاسٹر کو نہیں سن سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دیوے سیوکائی کرتے ہیں تو وہ جھوٹے یا غلط ہیں صاف طور پر پر پربو نے ہمیں یہاں دلہن کی سہتہ کرنے کے لئے رکھا ہے اور آپ کو واپس مول وچن کی آل سنکیت کرنے کے لئے تاکہ اس آواز کو آپ کے سامنے رکھیں جو سب سے مہتم پورن ہے جسے آپ سن سکتے ہیں ہمیں پرمیشور کی صدح چاہ پر باپس آنا ہے پوری طرح سے واپس لٹایا گیا آدم وچن کے پیچھے دریڈ پرمیشور نے ہر ایک دن وارٹکا میں آدم سے سیدھے سیدھے بات کی اور آج وہ ہے اسی چیز کو کر رہا ہے ہمیں درار میں کھڑے ہو کر کہنا چاہیے ہم بھائی بھائی ہیں ہم الگ الگ نہیں ہیں ہم سبھی ایک دے ہیں آشا اور صدانت میں ایک ہیں بائیبل کے صدانت میں ہم بھائی بھائی ہیں میں کلیسیا کو بانٹنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میں کیول ایک چیز کے ساتھ ہمیں ایک ساتھ لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو دلہن کو ایک ساتھ لا سکتی ہے ہم سبھی کسی ایک کے ساتھ بھی یا سیوکوں کے سمو سے سہمت نہیں ہو سکتے وہ سبھی بھین ہیں اور الگ لگ باتوں کو کہتے ہیں وہاں کیول ایک ساتھ مادود سندیشوہ حق ہے پرمیشن کی کیول ایک ہی آواز ہے وہاں آواز جو پرمیشن نے ٹیپ پر اپنی دلہن کے لئے پردان کی ہے میں صاف رہوں گا میرا پرکاشن ہے ٹیپ پر پرمیشن کی آواز کو سننا پرمیشن کی صدی اچھا ہے جیسے سیمول کے دنوں میں جب لوگ اس کے پاس آ کر اور اس سے کہنے لگے کہ وہ ایک راجہ کو چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر راجے کرے اس سے سیمول کا ہردہ شوکت ہو گیا وہ پرمیشن کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں پرمیشن نے سیمول سے کہا سیمول انہوں نے تجھے ارسویکار نہیں کیا انہوں نے مجھے ارسویکار کیا ہے کہ میں ان پر راجے نہ کروں وہے ان پر کس طرح سے راجے کر رہا تھا اس کے بویش وقتہ سیمول کے دوارہ یہ ہے اس کی صدی اچھا تھی اور انہوں نے اسے ارسویکار کر دیا اس کی دلہن ہونے کے لیے آپ کو وش یہی پرمیشن کی صدی اچھا پر واپس جانا ہوگا آپ کے پاس دو صدی اچھیں نہیں ہو سکتی میں کس طرح سے چاہتا ہوں کہ سمپورن دلہن ایک ہی سمیں میں پرمیشن کی آواز سننے کے لیے دنیا بر سے ایک ساتھ کترت ہو اسی لیے نہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن اسی لیے کہ اسے پرمیشن کر رہا ہے کیول یہی ایک ماتر چیز ہے جو اس کی دلہن کو ایک ساتھ لاتی ہے میں آپ کو امنترت کرتا ہوں کہ آ کر دلہن کے ایک بھاگ کے ساتھ سنیں روی وار دوپہر بارہ بجے جیفرسن ویلے سمیں انسار سننے کے لیے دس کواریاں اور ایک لاکھ چوالیس ہزار یہودی ساٹھ بارہ گیارہ صبح ہے یدی آپ ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکتے ہیں تو اپنے پاسٹر کو اس روی وار کی صبح ہے اپنی کلیسیا میں پرمیشن کی آواز سننے کے لیے پروساہت کریں کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں سنسار بھر میں دلہن ہر ایک کلیسیا میں ہر ایک گھر میں یا جہاں بھی آپ ہیں تاجہ منہ کو سن رہے ہیں جو سورگ کی مٹھاس سے ڈھکا ہوا ہے بھائی جوسف برانم دھنیواد بھائی جوسف برانم ہم کیول پرمیشن کے بوش وقتوں پر وشواز کرتے ہیں اور ان کے شبدوں کو سنیں گے اور جیسا کہ دوسرا اتحاس ادھائے بیس اور آیت بیس میں پرمیشن کہتے ہیں اور اسی لیے تم سمرد ہوں گے اگلی بار تک پربو آپ کو آشش دے اور شالوم آپ اوشے ہی جائیں www.branam tabernacle.org یا www.svfellowship.info پر جائیں اور سندیش کو پرابط کریں اور سندیش کو پرابط کریں